قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے نہ پوچھ تو رتبہ اس کا سن ہر شئے سے عظمت برطر ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و مولانا محمد و عیلہ آل سلم و مولانا محمد و غلالی و غلالی و صلی اللہ سورہ بخرا کی آیت نمبر سات اتاقت مارا درس ہو چکا تھا آٹھنے پر علی کلام کا آواز ہوا تھا نحن سے انشاءاللہ دوبارہ لیتے ہیں ان آیات کا پس منظر آپ کو سنکھایا تھا یہ ایک لفظ یاد اکھیے گا شانِ نزول یہ اکثر قرآن کی آیات یا صورتوں کے لئے استعمال ہوتا ہے شانِ نزول کا مطلب سببِ نزول کیوں یہ آیت نازل کی گئی؟ کیوں یہ صورت نازل کی گئی؟ وہ مسلحت، وہ حکمت، وہ خاص واقعہ جس کے لئے کوئی آیت یا صورت نازل کی جائے اسے اس آیت یا صورت کا شانِ نزول کہتے ہیں اور حدیث کے لئے اکثر لفظ شانِ ورود استعمال ہوتا ہے کیونکہ قرآن پاک آسمان سے نازل کیا گیا اس لئے نزول کے عرفات استعمال ہوتے ہیں اور جب کوئی موہ سے کچھ نکلتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ لفظ وارد موہ ہے وارد جس کا مصدر مرود سے ہے تو حدیثیں بھی ایسے ہوتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص وقت میں خاص مسلحت، خاص حکمت کے تحت یا کوئی خاص معاملہ تھا تو آپ نے اپنے بات ارشاد فرمائی تو وہ اس حدیث کا شانِ مرود کہلاتا ہے تو کیوں یہ مبارد ہوئی تھی حدیث پاک؟ تو ان آیات کا شانِ نزول جو ابھی آپ کی فدمت میں ارس کر رہے ہیں یہ منافقین کی مختلف شرارتیں تھیں ان کا نفاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سادشیں کرنا لوگوں کو رحمتِ قولین صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آنے سے روکنا بدگمانیہ پیدا کرنا اور مختلف بہت سارے ان کی شرارتیں اور امور تھے جن کی براہ پر اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو نازل فرمایا اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ذریعے اس زمانے میں جو صحابے کرام مسلمان تھے انہیں ان کی حرکتوں اور سادشوں پر متعلق فرمایا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرت فرما کر مکہ سے بدینہ تشریف لائے تو یہاں پر یہود بھی تھے کچھ مشرقین بھی تھے انہوں نے جب صحابہ اکرام علیہ وسلم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے والحانہ محبت دیکھی کہ یہ ایک اشارے پر اپنے جانے قربان کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اور تسلسل سے جو آیات نازل ہو رہی ہیں جو احکام نازل ہو رہے ہیں ان کی بنا پر کچھ ہی عرصے میں کفار کے لئے عرصہ حیات مزید تنگ ہو جائے گا جیسے جہاد کے بارے آیات آنا شروع ہوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ مستقبل کے بارے میں پلیننگ کرتے تھے تو پھر ان لوگوں نے یعنی یہود میں سے واز لیں کفار میں سے مشرقین میں سے واز لیں یہ آپس میں تیہ کیا کہ ہم اسلام کا لبادہ پوڑ دیتے ہیں وظاہر کلمہ پڑ دیتے ہیں اور جل سے ان کو نبی نہیں مانے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ہم کبھی ان کے ساتھ کسی جہاد میں جاتے ہیں کوئی مال غنیمت آتا ہے تو بحیثت مسلمان کے ہمیں بھی مل جائے گا اور دوسری بات ہے کہ چونکہ ہم مسلمان معروف ہو جائیں گے مشہور ہو جائیں گے تو ان کی تنواروں سے محفوظ بھی ہو جائیں گے تو اس طریقے سے انہوں نے نفاق کو افتیار کیا گویا کہ ان کا ظاہر کچھ اور تھا اور باطن کچھ اور تو جس کے ظاہر اور باطن میں تضاد ہو اور وہ تضاد ہو بھی کابل گریفت تو اسے کے نفاق سے تابع کرتے ہیں کابل گریفت میں اس لئے کہا باطن کے مثال کے طور پر یہ ہیں ایک شخص ہے یہ دل سے چاہتے ہیں غریبوں کی انداد کرنا بہت زیادہ کرنا چاہتے ہیں لیکن پھر موجودہ حالات بھی دیکھتے ہیں اور کبھی کیا حالات ہو جائیں کیا ہو جائیں تو یہ کچھ خرچہ نہیں کرتے ہیں اس در کی وجہ سے کہ ایسا نہ ہو کہ آگے چلتے ہیں حالات دگڑیں گے تو پھر مجھے کسی کے سامنے دستے سوال تراز کرنا پڑے گا تو یہ روک کریں تو دیکھیں ان کا بھی ظاہر و باطن تو مختلف ہے باطن کے لئے کچھ کرو خرچ کرو ظاہری طور پر اپنا آپ کو روک رہے اس کو کوئی نفاق سے تابع نہیں کرے گا کیونکہ یہ کوئی بری چیز نہیں ہے یہ تو ایک حکمت کے تحادی نفاق اس وقت بنتا ہے جب دل کے اندر شیطانیت ہو اور ظاہر میں انسان اپنے آپ کو کچھ اور ظاہر کر رہا ہو تو پھر یہ نفاق بنتا ہے پھر یہ نفاق دو طرح کا ہوتا رہا ہے نفاق اعتقادی کا مطلب کہ انسان باطن میں کافر ہوتا ہے لیکن ظاہر سے اپنے آپ کو مسلمان کرتا ہے مسلمان ظاہر کرتا ہے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور یہ منافقین جن کا ذکر حضی اللہ تعالیٰ فرمارا ہے انہیں کہتے ہیں منافق اعتقادی کیونکہ یہ اعتقاد کے اعتبار سے عقیدے کے اعتبار سے نظریہ کے اعتبار سے منافق تھے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم دل سے بھی نبی کو نبی تسلیم کریں اور ظاہر سے بھی کریں اقرار کریں یہ دل سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے منکر تھے لیکن زبان سے اقرار کرتے تھے کہ یہ نبی ہیں ہم اعتبار تھے تو یہ جو اعتقاد کا نفاق تھا اس کو نفاق اعتقادی کہتے ہیں اور جو اس نفاق کو اختیار کرے گا اسے منافق اعتقادی کہا جاتا ہے اور اگر ایسا ہو کہ یہ اعتقاد میں مسئلہ نہ ہو عمل کے لحاظ سے ہو مثال کے طور پر جیسے آج کل ہمارے ہاں ہر گھر میں نفاق ہے ساس وظاہر بہو کو کہتی ہے تو بڑی اچھی بچی ہے اور یہ وہ نندے بھابی کی تعریفیں کر رہی ہوتی ہیں لیکن جیسی بھابی کمرے سے باہر کہتی ہے کہتی ہے اس کو چھوڑنا تو ہم نے ہے نہیں دیکھنا اس کا نہ گھر برباد کیا ہے تو پھر ہمارا نام بدل گئے یہ ہے نفاق کہ ظاہراں تو ایسا کہ بہو باہر نکلے تو اپنی امی کو سن کر گئے کہ امی ان کو تو اتار لیا میں بوتل میں ساس بھی اتر گئے نند بھی لیکن اسے بھی نہیں پتا کہ جس نفاق کو آپ اپنی ماں کے ساتھ پلانی کر کے اختیار کر رہی ہیں آپ کی ساس اس سے زیادہ تجریبہ دار ہیں وہ پہلے ہی تیار ہے اسی طرح ہم دوستوں کے ساتھ نفاق کر رہے ہوتے ہیں بظاہر کہہ رہے ہوتے ہیں یار تیرے لئے تو جانبی خربان ہے اور دلی دل میں کہہ رہے ہوتا ہے کہ بھائی کچھ مانگ نہ لینا یار اس سے ہم گھورا رہے ہوتے ہیں اسی لئے جبکہ مانتا ہے تو ایسا پھر وہ اندر کا جو اصل جو ہوتا ہے وہ باہر آتا ہوتا ہے چائے پیلے سیڑٹ پیلے لسی پلا دیتا ہوں لیکن پیسے سے آج کل پیسے سے کل اندرم نہیں کرتے اس سے بات خراب ہو جاتی تو نے سنانی ہے یہ قرض محبت کی کیچی ہے تو چاہتا ہے کہ ہماری کیچی چل جائے محبت پر نہیں نا تو بس پھر تو یہ صورت حال ہے اسی طریقے سے آپ دیکھیں آفیسز کے اندر ایک دوسرے سے بظاہر بڑے ہندرتی کا اظہار ہوگا لیکن اندر سے کچھ نکال کر اور اس طرح اس بچائرے کی نوکری کو خطرے میں ڈالا جاتا ہے تو ہر رشتہ داروں میں آپ دیکھ لیں اور معذرت کے ساتھ میں اس کرتا ہوں بعض اوقات تو ہمیں اپنے گھر کے بڑوں میں یہ نفاق کوٹ کوٹ کے بھرامہ نظر آتا ہے کہ وہ ہمارے سامنے کسی کے بھرائیاں کر رہے ہوتے ہیں تمہاری خالہ ایسی ہے تمہاری چھپی ایسی ہے امی بھی اببا جان بھی ملے ہوئے ہیں لیکن جب وہ ملنے کے لئے اسی ٹائم آ جائے تو پھر بچ بچ جاتے ہیں ان کے لئے بھئی چائے تو لاؤ پھر بھی آئے ہیں گھر پہ بھئی مامو آئے چائے تو لاؤ بھئی چچا آئے چائے تو لاؤ بیٹا فلا چیز بھی تو لاؤ تمہارے چچا آئے تے دنوں بعد تو بچے بھی حیران دے جاتے ہیں کہ یہ وہی چچا کا ایک دوسرا ہوتو نہیں ہے کہ پہلے ایک چچا تھا وہ بڑا برا تھا نام تو نکل لیا گیا تھا لیکن یہ تو وہ چچا نہیں لگتے اور پھر جیسے وہ باہر نکلتے ہیں تو پھر وہیں جہاں سے تار دو ہٹے تھے پھر دوبارہ مل جاتے آگے رہا منوس چائے پی گیا دو کپ پی کر گیا اللہ کہتے ہیں پیٹ میں دردوں الٹی ہو جائے سے تو یہ ہمارے ہاں نفاق پوٹ پوٹ کے بھرا ہوا ہے ہم لوگوں کے اندر لیکن یہ نفاق کیونکہ اعتقاد سے تعلق نہیں رکھتا ہمارے عمل وغیرہ سے اس لئے ایسے شخص کو منافق عملی کہا جاتا ہے جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نشات فرما ہے جس میں چار خسلتیں ہوں وہ ضرور منافق ہیں اور اگر ایک کچھ کم خسلتیں ہوں تو جتنی خسلتیں ہیں اتنا نفاق اس میں پایا جائے تو اس کی کچھ بتائیں نشانی ہیں مثال کے طور پر کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوڑ بولتا ہے جب کچھ کی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوش دیتا ہے امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کر دیتا ہے جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے اب یہ دیکھیں عمل سے متعلق ہے بظاہر وہ کہہ رہا ہے مثال کے طور پر آپ میرے پر رکھوائی میں انشاءاللہ حفاظت کروں گا آپ کی امانت لیکن دلی دل میں کیا کہہ رہا ہے رکھوائی تو صحیح اپنی جیب میں تو جو آتا ہے ابھی باہر نکلتا ہی نہیں بڑے بڑے لوگوں نے پیسے رکھوا ہے گئے محروم ہو گئے ایک اور شکار آگیا شابش یہ ہے نفاق لیکن چونکہ اس کا تعلق عمل سے ہے تو اس کو نفاق عملی کہتے ہیں اور پھر اس کا حامل ہوتا ہے اس کے منافق عملی کہا جاتا ہے تو ہمارے آج کل منافق عملی بہت زیادہ ہیں ہاں اگر کوئی ایسا بدمذہب ہو ایسا کوئی شخص ہو جو بظاہر ہمارے نبی کو اپنا نبی تسلیم کرے جو ایک نبی کو تسلیم کرنے کے ساتھ اس چیز کے متقاضی ہوتے ہیں کہ اب نبی کے لئے ان چیزوں کو بھی مان لیا جائے انہوں میں سے کسی بات کو نہیں مانے گا تو اس کو بھی اعتقاداً نفاق سے تابع کیا جائے گا اور اس کو کہہ سکتے ہیں منافق عملی اعتقادی مثال کے طور پر ہر نبی ہم نے پہلے بھی کلام کیا کہ لفظ نبیوں کا معنی ہوتا ہے غیب کی خبر دینے والا اگر کوئی کہتا ہے نبی کی طرف غیب کی نسبتی نادر اس سے دارے عدب میں رہتاً کوئی سن کریں جھگڑا نہ کریں کہ بتاؤ پھر اللہ تعالیٰ کو ماد اللہ سبح ماد اللہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ اپنے محبوبوں کے لئے اس میں وصفی کا انتخاب فرمایا جس کو سن کر لوگ شرک کی طرف آ جائے ہیں لفظ نبی یون اس کا معنی ہے غیب کی خبر دینے والا اگر نبی کو غیب ہوتا ہی نہیں تو اللہ پہ اعتراض ہو سکتا ہے پھر اپنے نبیوں کے لئے اپنے محبوب بندوں کے لئے اس وصفی نام کا انتخاب ہی کیوں کیا کہ جس کو سننے کے بعد ہمارے دل میں خامہ کا وصف سے پیدا ہو اور خامہ کا ہمارا ذہن شرک کی طرف جائے تو معلوم یہ ہوا کہ ہر نبی جو ہے وہ یقیناً غیب جانتا ہے لیکن صرف اللہ کی آتا سے بلکہ نہ صرف جانتا ہے بلکہ نبی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی امت کو علم غیب دے اور ان کو دعوت دے کہ اب جو میں نے تمہیں غیبی خبر دی ہے اس پر اعتقاد لاؤ اس پر اعتماد کرو اس کا عقیدہ رکھو اگر نہیں رکھو کہ تباہ ہو جاؤ آپ میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا ہے بولیں کوئی آواز سنی ہے جس کو کہا جائے کہ یہ اللہ کی آواز ہے مانگ اللہ اللہ کو چکھا ہے آپ نے کبھی چھوا ہے کوئی آپ نے ایسا عالی ایجاد کیا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو آپ جان سکیں نہیں اس کا مطلب ہے نہ آپ نے خواس خمسہ سے اللہ کو جانا نہ عقل کے ذریعے جانا تو کس نے بتایا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ پوشیدہ شہر جسے آپ خواس خمسہ اور عقل سے نہ جان سکیں اللہ کے محبوب بندے اللہ کے نبی بتاتے ہو اسے غیب کہا جاتا تو ہمارے نبی نے ہمیں بتایا تو ہمیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں بھی غیب کا علم ہے لیکن نبی کے واسطے سے اور نبی کو اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے اب اگر وہ کہے کہ میں نبی کو نبی تو مانتا ہوں لیکن ان کے لئے علم غیب بلکل نہیں مانتا ہوں یہ ایک نفات ہے بہت زبردست قسم کا کہ ہر نبی کے لئے یہ لازم ہے کہ ہم مانیں گے اسے علم غیب ہوتا اگر اس سے آپ غیب کا انکار کر دیں گے تو اس کے پاس علم غیبی نہیں ہے تو بتائیے اس نے غیبی امور کو کمہ سے جانا جب اللہ نے اس کو علم ہی نہیں دیا ہے آپ کہتے ہیں تو شرک ہو جائے گا تو پھر اس نے کیسے غیب کو جان لیا اس لئے ماننا پڑے گا کہ اللہ کے نبی علم غیب رکھتے ہیں اسی طرح کہ وہ بہت سے چیزیں جو آیات آتی رہیں گے تو پھر میں آپ کو انشاءاللہ تفصیل سے عرض کرتا ہوں گا تو اب ذرا یہ اس پورے پسمندر میں ذرا توجہ فرمائیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ لوگ تھے جنہوں نے نفاق کا لبادہ قوڑا بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے دل سے ہمارے نبی پر ایمان لے کر نہیں آئے تھے اور قابل توجہ بات یہ ہے کہ وہ نماز پڑتے تھے وہ بظاہر کلمہ پڑتے تھے وہ جہاد میں شرکت کرتے تھے رمضان آیا تو روزے بھی انہوں نے بظاہر رکھے ہوں گے یا نوافی نفلی روزے رکھتے تھے اور وہ سرکار سے محبت کا اظہار بھی کرتے تھے اللہ کی توحید کا اقرار کرتے تھے آخرت پر عقیدے کا اظہار کرتے تھے کہ ہمارا اعتقاد ہے اعتماد ہے لیکن ان کے اس نفاق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ان کے بارے میں کیا فرمایش دیکھئے آیت نمبر آٹھ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ و اخربی دن پر ایمان لے آئے ہیں اس پر یقین رکھتے ہیں وَمَا هُمِ مِمُؤْمِنِينَ حَلَكِ وَا ایمان لانے والے نہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کے بھی عمل کو دیکھ کر ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ اس کے ایمان کی گواہی دے ایک آدمی نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے ہم اس کے اعتقاد کا بالکل نہیں پتا ہم کہہ سکتے ہیں مسلمان ہیں دیکھیں مسجد میں آتا ہے خربانی کرتا ہے خربانی کے دنوں میں زکاة دیتے میں ہم نے دیکھا ہے یہ ہج کر کے آیا ہے عمرہ کر کے آیا ہے لیکن اگر کسی شخص کا اعتقاد ظاہر ہو جائے اس کا نفاق ظاہر ہو جائے مسلمانوں سے ہٹ کر کوئی راستہ تیہ کرنا اس کے لئے ثابت ہو جائے کہ اعتقادی اعتبار سے یہ تمام مسلمانوں سے ہٹ کر ایک اعتقاد رکھتا ہے تو پھر اس کے ظاہری عمل کو اس کے ایمان کے اوپر گواہ نہیں بنایا جائے گا پھر یہ بے وکوفی کی بات ہو مثال کے طور پر ایک شخص ہے وہ نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے حج کرتا ہے زکاة دیتا ہے بے واؤں کی امداد کرتا ہے لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں آپ قریب رہتے ہیں کہ وہ فراد بہت کرتا ہے لوگوں کے پیسے لوٹتا ہے پیسے مانگ لیتا ہے پردہ واپس نہیں کرتا امانتیں دبا لیتا ہے اب ایک دفعہ اس نے آپ سے کہا تھوڑے بہت پیسے تو دو ضرورت ہے کتنے جی ایک لاکھ روپے آپ اس کو دے دیں گے بولیے زور سے بولیے بھائی وہ نمازی ہے دے دو دھاڑی والا ہے دے دو رمضان میں ترابیاں سناتا ہے دے دو قرآن کی تلاوتیں کرتا ہے دے دو قرآنیں کرتا ہے دے دو آپ کہیں گے نہیں بھائی یہ تمام عمال اپنی جگہ لیکن میں جانتا ہوں اس کے باطن میں خرابی ہے ایک لاکھ ڈوب جائیں گے تو ایک لاکھ ڈوبنے کا خطرہ ہو تو تمام ذہنی عمال کو فراموش کر دیا جائے اور جہاں ایمان خطرے میں پڑھنے کا اور آخرت کی بربادی کا اندیشہ ہو وہاں یہ دلیل دی جائے چھوڑو جی اس کا ایمان اس کے ساتھ ہے جی نماز بھی تو پڑھتا ہے ماتھے میں اتنا موٹا نشان ہے نماز کا ہمارے پورے بدن پر ایسا دھبا گئی نہیں ہے جتنا اس کے ماتھے کے اوپر ہے تو یہ بعض ایسے ہوتے ہیں جو سجدے میں جا کے رگڑتے ہیں جانبوش کے اپنے سر کو دیکھے کر رہے ہوں گے جاتے ہیں کہ دو دن کے در تین دن کے در اتنا موٹا نماز کا نشان بن جائے تاکہ اس کو دیکھ کر لو کہیں یار بڑا نشان نمازی کا نشان ہے یہ کیسے غلط ہو سکتا اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے کہ یہ اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں اخر اوی روز پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں حالانکہ یہ مومن نہیں ہیں تو قیامت تک کے مسلمانوں کو سمجھا دیا کہ ظاہری عمال کو دیکھ کر کسی کے برے نظریے کو برے عقیدے کو اعتقاد کی خرابی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اچھت رہے گئے اور انہوں نے کیا کہا تھا ہم اللہ تعالیٰ اور اخر اوی دن پر ایمان لائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان لانے والے نہیں ہیں حالانکہ واقعی ان کا اللہ پر ایمان تھا اللہ کو تو ایک مانتے تھے مشرک یا جو دوتوں کی پوجہ کرنے والے اللہ کا وجود مانتے ہیں اسی طرح اخر اوی دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں اگر آپ مطبع ہمارے پڑوسی ملک میں جو ہندو وغیرہ ہیں ان سے پوچھیں ان کے ہاں جنت دوزف کا تصور ہے ان کے ہاں بھی آخرت کا ہے کچھ نظریہ تبدیل شدہ ہے یعنی جیسے ہمارے نبی نے بتایا اس سے ہت کر ہوگا لیکن یہ بھی یقین رکھتے ہیں اور اہل کتاب تو بدرجہ اولا رکھتے ہیں جو عیسائی حضرات ہیں جہود حضرات ہیں یہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان کا یقین ہے کہ جنت ہے دوزف ہے یہ ساکھ کتاب ہے اور اللہ پر بھی ایمان ہے لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے یہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اخری دن پر ایمان رکھتے ہیں لیکن ایمان لانے والے نہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے اخر اوہ دن پر رکھتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی نفی کر رہا ہے تو آخر کس وجہ سے کر رہا ہے اس لئے کہ نبی کو نبی نہیں مانتے تھے یہ بھی بڑی قابل توجہ بات کہ ایک شخص اللہ کی توحید کا اقرار کرے آخرت کا اقرار کرے پر سرات کو مانے حساب کتاب کو تسلیم کرے جنت دوزف کے وجود کو مانے لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی کو صحیح طریقہ سے تسلیم نہ کرے اس کے باقی اعتقادات کی اللہ کے نجدی کوئی اہمیت نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو کافر ہی قرار دیتا یہ چھت ریاض معلوم ہوا کہ اگر عمل بہت اچھا ہے اعتقاد میں خرابی ہے خرابی اگر عمل اچھا ہے تقریباً اعتقاد بہت اچھا ہے لیکن جو بہت ضروری چیز ہے جس پر اعتقاد رکھنا چاہیے خاص طور پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس سے مطالب جو امور ہیں اس میں ذرہ سی کتاہی ہوگی اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا اس لئے یہ بات جاننا ہر مسلمان کے لئے انتہائی ضروری ہے کہ نبوت رسالت سے متعلقہ کون کون سے عقیدے ہمیں اپنانے چاہیے ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات سے مطالب کیا کیا اعتقادات ہمیں رکھنے لازم ہیں ان میں ذرہ سی بھی خرابی پیدا ہوگی تو ہم کفر کی طرح بہن سکتے ہیں اور یہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو اہل محبت کہتے ہیں جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں اپنے آپ کو غلامان رسول میں شمار کرتے ہیں جو فلق شداخ نعرے لگاتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے ان میں سے ایک لاکھ اگر آپ محبت کرنے والوں کا انتخاب کریں اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے مطالب اقائد کا انٹروڈکشن معلوم کریں تفصیل معلوم کریں تھوڑی سی دلیلیں طلب کر لیں کہ ان کو کچھ بھی نہیں آتا ہر ایک کا دعویٰ نہیں کر رہا ہوں لیکن میں تو اس فیلڈ کا آدمی مجھے معلوم ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو کہتے ضرور ہیں کہ ہمارا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہے ہم ٹی ٹی ایس ہیں میں ایک لفظ استعمال کرتا ہوں ملکہ میں یہ بڑی کرتے ہیں ٹی ٹی ایس ٹرنہ ٹن سننی یہ اب تو ٹرنہ ٹن سننی ہے ٹی ٹی ایس ہے لیکن ٹی ٹی ایس کی حالت ہی ہوتی کہ اس سے اعتقاد کے بارے میں دو کوئسن کر لیں تو اس کا جواب دینے سے قاسر آجاتا ہے آجز آجاتا ہے قاسر رہتا ہے وہ گھبرا جاتا ہے اس کے ذہن میں دلیل نہیں ہوتی وہ کوئی جواب نفتولہ دے نہیں سکتا کیونکہ ہم صرف آتے ہیں اجتماعات میں بیٹھتے ہیں جو شیلہ بیان سنتے ہیں بلڈ سرکولیشن تیز کرتے ہیں نعرے لگاتے ہیں اس کے بعد پھر جب وہ لنگل شریف درمیان میں آتا ہے وہ تو ویسی ماشاءاللہ جسے ٹینکی پھول ہوتی ہے اس کے لئے تو مرانی غوار ہمارے ذہن پر چڑتا ہے جو کچھ سنا ہوتا ہے وہ سب ساکھ ہو جاتا ہے پھر جب ہم باہر نکلتے ہیں جب ہم سے پوچھے کہ حضور کیسا بیان ہو آج تو ایمان تازہ ہو گیا ایمان کسے کہتے ہیں کسی شریف تاریخ لوگوی تاریخ کیا ہے نہیں معلوم اچھا تازہ کیسے ہو گیا یہ بھی نہیں معلوم لیکن مان لوگ ایمان تازہ ہو گیا چلو جی مان لیا اچھا جو سنا ہے وہی بیان کر دے یہ تو یاد نہیں ہے ویسے سرکار کی شان بیان ہوئی تھی کہ آج شان بیان کی تھی زبردست قسم کی ایمان تازہ کر دیا بھی کے اندر کچھ بھی نہیں ترتیب کے ساتھ کوئی دلیل نہیں ہے گھر میں اگر پہنچے اور زوجہ پہنچے کہ سرتاج آپ کیا سیکھ کر آئے تو سرتاج جواب دیتا ہے چائے کی پیالی پیلا دماغ میں درد ہو رہا ہے مزید نہ بڑا بچہ پوچھتے اببا جان یہ مولین صاحب کیا کہہ رہے تھے بیٹا یہ تو مجھ بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا بہت اچھا بیان بس میری طرح سنتا رہی ہو ساری زندگی نعرے لگائی و حلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اور سیکھنا کچھ بھی نہیں یہ علمیہ ہمارا بہت زیادہ ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے اللہ نے آل محبت نے پیدا کیا الحمدللہ حق مذہب کے ساتھ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے لیکن اس کو سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو یہ بڑا علمیہ ہے یہ یاد رکھیں کہ منافق پر دو طرح کی ہوں گے ایک جو جان روش کر ارادتاً نفاہ کے اختیار کرتا ہے ایک وہ جو بیچارہ جہالت میں اختیار کر لیتا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ غلط عقیدے پر ہوں وہ اپنے آپ کو خوش عقیدہ گمان کرتا ہے اس سے اجمالی طور پر عقیدہ پوچھیں تو وہی کہے گا جو مسلمانوں کا صحیح مسلمانوں کا عقیدہ ہے لیکن تفصیل میں چلے جائیں گے تو وضاحتیں غلط ذہن کے اندر ہوتی ہیں اس کے غلط کی پروڈیکشن اس کے پاس ہوتا ہے غلط دلائل سے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ چیز بھی بہت زیادہ قابل توجہ ہے تو آج کے درس کے ایک امپورنٹ بات یہ ہے کہ کسی کے عامال سے آپ اس وقت ہرگز متاثر نہ ہو جب اس کے نظریات اور اعتقادات کا فساد آپ کے سامنے ظاہر ہو جائے اعتقاد اصل ہے نظریہ اصل ہے عمل بعد میں آتا ہے ہاں میں نے پہلے کہا کہ اعتقاد کسی کے معلوم نہیں تو آپ اس کو مومن گمان کریں یہ کہاں دی نماز پڑھتا ہے آپ کے ساتھ کہ جانتے نہیں آپ کون ہیں تو مسلمان ہیں مسجد میں آرہا ہے نماز پڑھ رہا ہے سب کچھ ہے لیکن اگر اس کا اعتقاد آپ کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس میں فساد ہے پھر یہ نہیں چلے گا کہ آپ کہیں کہ یہ تو ماما ہے یہ تو چاچا ہے یہ تایا ہے یہ خوبہ ہے یہ بہنوئی ہے جی میرا دیور ہے میرا چیٹھ ہے پھر ہمیں عمل کو نہیں اس کے اعتقاد کو دیکھ کر وہی طریقہ اختیار کرنا ہوگا وہی اخلاق اختیار کرنا ہوگا جس کے تعلیم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی جو مقارمیں اخلاق کے لئے تشریف لائے تھے اخلاق سکھانے کے لئے آئے تھے جو اخلاق کیوں پاکیزہ کرنے کے لئے آئے تھے وہ نبی یہ فرماتے ہیں کہ قدریہ جو ہے قدریہ یہ میری امت کے مجلو مجوس ہیں یعنی تقدیر کے منکر یہ میری امت کے مجوس ہیں اگر یہ بیمار ہو جائیں ان کی اعیادت نہ کرو ان سے سلام میں پہل نہ کرو اگر یہ مر جائیں تو ان کے جنازے میں شدت نہ کرو یہ اخلاق اللہ کے نبی سکھا رہے گا تو باقی چاہے وہ عمال کرتا تھا نماز پڑھے گا روضہ رکھے گا زکاة دے گا حج لیکن تقدیر کا منکر ہوگا تو سرکار نے فرمایا میری امت کے مجوس ہیں یہ مجوس مجوس کہتے ہیں آپ کی پوجہ کرنے والے تو فرمایا گویا کہ اگر یہ امت کی آپ کی پوجہ کرنے والے ہیں بیمار ہو جائیں تو عیادت نہ کرو اور یہ نہیں فرمایا کہ وہ مجوس تمہارا مامو نہیں ہو سکتا تمہارا چچا نہیں ہو سکتا تمہارا تایا نہیں ہو سکتا کوئی بھی ہو سکتا ہر ایک کے لئے بھی ایک رویہ ایک ہی دیا ہے مر جائے کہ جنازے میں شرکت مت کرو سلام میں پہل نہ کرو اس کی عیادت کرنے کے لئے نہ جاؤ اس لئے اچھی طرح یاد رکھیں کہ اگر آپ کی اطراف میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو عمل تو بہت اچھا کرتے ہیں لیکن ماذا اللہ سلم ماذا اللہ مو بھر بھر کر اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہتے ہیں نبی کریم بھی شان میں کوئی نازیبہ کلیمہ کہتے ہیں صحابہ اکرام کی شان میں اولیاء اکرام کی اہل بیت اطحار کی شان میں تو پھر ان کے عمل کو نہیں دیکھا جائے گا ان کے اعتقاد اور نظریہ کے فساد کو دیکھ کر ان سے کنارہ کشی اختیار کرنا لازم ہوگا تو شروع میں چونکہ یہ حکمت الہیہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقین کو اپنے درمیان برداشت کرمایا حالکہ اللہ خبر دے رہا ہے نا سرکار کو پتا یہ منافق ہے لیکن سرکار نے ان کو نہیں نکالا انہیں اپنے درمیان رہنے دیا لیکن جب آگے آئے گا انشاءاللہ جب سورہ توبہ آئی سورة المنافقون وغیرہ تو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھل کر اللہ نے بیان فرما دیا حکم دے دیا پھر میرے سرکار نے بھری مسجد کے اندر نام لے لے کے کھڑا کیا اے فلا بن فلا کھڑا ہو جاؤ تو منافق ہے نکل جا والے درمیان سے پھر سرکار نے ان کو ضریر کر کے باہر نکالا وہ انشاءاللہ اپنے وقت پر پھولی تفصیل آئے گی تو اس لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر بدعقیدہ قریب ترین دوست ہو قریب ترین رشتے دار بھی ہو تو فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول کی طرف آنا ہے یا اس شخص سے رشتے داریاں اور دوستیاں نبھا کر اپنے آخرت کو بربادی کے طرف لے کر جانا ہے اس میں ہمیں بہت توجہ کرنی چاہتے ہیں اور یہ مانگ اللہ کو یہ نہیں ہے کہ ہم فوری طور پر بھولے بن کے کہتے ہیں یہ تو فرقے نہیں بن جائیں گے بہت سارے فرقے بن جائیں گے اور ہم ٹکڑیوں میں بڑھ جائیں گے ٹکڑیوں میں آپ نہیں بٹ رہے ہیں ٹکڑی میں وہ شخص بٹ رہا ہے جو ہمارے اکابرین کے قرآن کے حدیث کے بیان کردہ اقائد کو چھوڑ کر ایک نئے عقیدہ اختیار کر رہا ہے وہ ہٹ رہا ہے سائیڈ میں میں اکثر سمجھاتا ہوں یہ باپ کے دس بیٹے باپ نے دھر کے بڑے پیارے رول بنایا اتنے بجے اٹھنا ہے اتنے بجے ناشتہ اتنے بجے کھانا اتنے بجے رات میں کھانا نمازوں کی عقاد کس سے ملنا ہے کس سے نہیں بہت پیارے رولز اس نے بنائے گھر با بچہ چلتا رہا پھر ایک بیٹے نے بغاوت کی اس نے کہا کہ بجاہ مجھ سے نہ صبح اٹھا جاتا ہے نہ آپ کے بنائے ہوئے رولز میں چلا جاتا ہے میں تو اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گا باپ نے کہا بیٹا یہ تو نہیں ہو سکتا ہے اگر تم ایسا کرو گا بگاڑا باقی نو میں بھی آئے گا اور اب سب بچے تباہ ہو جائیں گے اس نے کہا پھر مجھے اجازت دینے تو جاتا ہوں باپ نے کہا تمہاری مرضی میں چلا جائے کچھ عرصے بعد دوسرے بیٹے نے ایسی وہ بھی گیا تیسرا چوتھا پانچھا چھٹا ساتھا چلا گیا اب آپ بتائیں باپ کے ساتھ فقط تین بیٹے رہے گا ساتھ چلے گئے یہ باپ حق پر ہے یا وہ ساتھ حق پر ہے باپ نے کوئی الگ فرقہ بنایا ان ساتھ نے الگ اپنی ڈیڑن کی مسجد قائم کی ہے اچھی طرح یاد رکھیں کہ جو غلطی کر کے سائیڈ میں ہوتا ہے اس نے اپنے ایک فرقہ بنایا ہے دوسرے کی طرف فرقہ بنانے کے نسبت آپ نہیں کر سکتے ہیں اس لیے کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہم انہی عقائد پر ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا جس کے تعلیم قرآن دے رہا ہے تو اگر کوئی ہم سے ہٹ کر اپنے سائیڈ میں جاتا ہے تو دیکھنے والا تو نادان قسم کے بولے گا دو فرقے ہو گئے ایک یہ ایک یہ حالانکہ یہ فرقہ نہیں ہے یہ تو حق پر قائم ہے فرقہ ہمیشہ بنے گا جو سائیڈ میں نکلے گا اپنی علم جڑیلز کی مسجد قائم کرے گا اپنے نظریات کی تعلیم دینا شروع کر دے گا وہ ہے فرقہ تو لہذا معلوم ہوا کہ جب آپ ایک حق چیز کو بیان کرتے ہیں صحیح چیز کو بیان کرتے ہیں اور دوسروں اس کو تسلیم نہ کرتے ہوئے آپ کی جوانت سے سائیڈ میں ہو جاتا تو پھر آپ بلکل قابرے گریف نہیں آپ پہ انگلی نہیں یعنی آپ کی طرف انگلی نہیں اٹھے گی اب اگر آپ کہے کہ نہیں میں اب بھی آپ کی لوجک تسلیم نہیں کرتا ہوں آپ کی عدلی تسلیم نہیں کرتا ہوں یہ فرقہ ہی بنے گا فرقہ بازی ہوگی تو پھر میں دائرہ دب میں رہ کر آپ سے کہتا ہوں کہ آپ مفتی تو نہیں ہیں لیکن لگائیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فتوہ کیا لگائیں کیا سرکار نے دو گروپ میں امت کو تقسیم کرنا چاہا تھا اس لئے فرمایا ان کی عیادت مرد بائیز ہو جائے تو عیادت نہ کرو سلام میں پہل نہ کرو ان سے خندہ پیشانی کے ساتھ نہ ملو مر جائے تو جنازے میں شرکت نہ کرو اللہ کے نبی بھی چکڑوں میں بیٹھتا چاہتے تھے بولیے نہیں اس کا مطلب ہے یہ کوئی فرطہ پرستی کے بات نہیں ہے آپ کے ہاتھ میں اللہ نہ کرے ایک ناسور ہو جائے زہم بھی بڑ جائے انفیکشن پھیل جائے پورے ہاتھ میں ڈاکٹر کہتا ہے کہ جی ہاتھ کاٹ دیں اگر نہیں کاٹیں گے تو یہ زہم پورے جسم میں پھیلے گا اور آپ مر جائیں کیا کریں گے آپ مریں گے یا ہاتھ کاٹیں گے ہاتھ کاٹیں گے کیا یہ ہاتھ کاٹنا برا ہے بولیے غلط ہے کیا آپ قابل مذہمت ہیں اگر کوئی کھڑوں کا ایک شخص کہے کہ یہ بہت ہی غلط قسم کا آدمی اس نے اپنا ہاتھ کاٹ کے پھنک دیا یہ بہت اس کی مذہمت کرو کیا آپ اس کی مذہمت کریں گے بس نے ہاتھ کاٹا یا اس فتنہ باز کی مذہمت کریں گے تو معلوم یہ ہوا کہ جب کوئی چیز گندی ہو جاتی ہے فاسد ہو جاتی ہے اور اس کا فساد باقی جسم میں بھی پھیلنا شروع ہونے لگتا اس کا خوف ہوتا ہے تو پھر اس کو کاٹ کر پھینکا جاتا تو پھر اس کو دور کیا جاتا اور اس میں دور کرنے والا بلکل قابل گریش نہیں ہوتا وہ قابل گریشت ہے جو دور ہو گیا لہذا اب اگلی ذرا آیات دیکھئے اللہ تعالی نے فرمائے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون یہ اللہ تعالی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے دھوکہ دینا چاہتے ہیں حالانکہ یہ فقط اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے ہیں اور اس کے شعور نہیں رکھتے ہیں اس کے وضعات میں کر چکا ہوں اللہ تعالی فرماتا ہے فی قلوبہم مرغمون ان کے دلوں میں بیماری ہے بیماری کیا ہے نفاق کی بیماری دشمن اسلام کی بیماری یہ بیماری ان منافقین کے اندر اللہ تعالی فرماتا ہے ان کے دلوں میں ایک مرض ہے فَزَادَهُمَ اللَّهُمَ رَضَا تو اللہ تعالی نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا کس طریقے سے کہ جب قرآن کی آیات نازل ہوئیں تو انہوں نے ان کا انکار کیا بظاہر کہا ہم ایمان لاتے ہیں دل سے انکار کیا یہ بیماری تھی نفاق کی جب اللہ نے مزید آیات نازل فرمائیں تو یہ بیماری کم ہوئی یا زیادہ ہوئی زیادہ ہوئی نا پہلے دس آیات کا انکار کرتے تھے دل سے جب بیس نازل ہوئی تو بیس کا تو یہ اس کا مطلب کہنے کا یہ اللہ تعالی کا یوں نہیں کہ اللہ نے ان کے نفاق کو بڑھا دیا ویسی ہوا دے دی ان کے کفر کو بڑھایا اللہ تعالی کفر کو معبوب نہیں رکھتا اللہ تعالی نفاق سے راضی نہیں ہے بلکہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے اللہ تعالی نے مزید آیات نازل فرمائیں اپنے حبیب کو درجہ کمال مزید عطا فرمانا چاہا مزید معجزات سے نواز دیا مزید فتوحات کا سلسلہ چلا تو یہ اور زیادہ منکر ہوتے چلے گئے پہلے دس باتوں کا انکار کرتے تھے پھر آئیں سامنے تو بیس کا انکار کیا پھر تیس نشانیاں سامنے آئیں تیس کا انکار کیا اس طریقے سے اللہ تعالی نے ان کے نفاق کو بڑھایا کہ اللہ تعالی حق کو نازل فرماتا رہا حق کو ظاہر فرماتا رہا اور یہ اس کے انکار کرتے رہے اور ان کے نفاق میں اضافہ ہوتا رہا وَلَهُمْ عَضَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے بِمَا قَانُوا يَغْذِبُونَ اس کے سبب یہ جھوٹ مونتے ہیں کیا جھوٹ مونتے ہیں کہ ہم آپ کو نبی مانتے ہیں حالیٰ کہ نبی نہیں مانتے یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے لیکن اس کو حقیقتاً تسلیم نہیں کرتے ہیں اسلام حق مذہب ہے لیکن حقیقتاً اس کو مانتے نہیں یہ جھوٹ تھے تو اللہ تعالی نے فرمایا ان کے لئے آخرت میں دردناک عذاب ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جائے یہ بات صحابہ ان کو کہتے تھے کہ یہ ابھی کیا کر رہے ہیں تم نبی کے خلاف بول دیں تم مسلمانوں کے اندر فتنہ فساد برپا کرتے ہو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ اور جب انہیں کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو قَالُو تو یہ کہتے ہیں اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ ہم تو محس تبلیغ کرنے والے ہم تو تبلیغ کر رہے ہم تو لوگوں کو گمراہی سے بچا رہے ہم تو لوگوں کو گڑھے میں بھرنے سے بچا رہے ہم تو لوگوں کو تباہی سے بچا رہے ہم تو اصلاح کرنے والے اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ اِنَّمَا قَلِمَ حَسْرَ ہے نہیں نہیں ہم فساد کرنے والے نہیں ہم تو سرابا نصیحت کرنے والے ہیں ہم تو سراپا مسلحون ہیں ان کے لیے صلح کی بات کرنے والے ہیں نیکی کی تلقیم کرنے والے ہیں تو یہ بھی بہت مسئلہ ہے کہ بعض وقت فساد برپا ہرا ہوتا ہے لیکن کہتے ہیں ہم تو انما نحن مسلحون باہر میں شریف آئے گی بیدت ہے بیدت ہے بیدت ہے شرک ہے شرک ہے شرک ہے کہ دعویٰ کیا ہے انما نحن مسلحون ہم تو حالی اصلاح کرنے والے ہیں ہم تو فساد کو ختم کرنے والے ہیں حالانکہ یہ این فساد ہے کہ مسلمانوں کی میجورڈی جس چیز پر ہے ہاں اگر کوئی غلط طریقہ اختیار کرتا ہے غلط انداز پر الحمدللہ ہم خود کلام کرتے ہیں کہ یہ غلط انداز اختیار نہ کیا جائے اگر کوئی غلط انداز ہو تو ہم اس کو بلکل منع کریں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منعنے میں حقیر کونسا فساد برپا ہے اگر اپنا دل چاہے تو پھر آپ یہ بھی دعویٰ کریں کہ یوم سجدی کے اگر بھی مننا چاہیے حالانکہ یہ پھر بدت نہیں ہوگا کہ کسی صحابی کا کوئی دن منا لیا جائے لیکن جب نبی کی باری آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو نبی کی پیدائش پہ تمام فرشتوں کے قلب میں الہام فرمائے تمام پرندوں درندوں چرندوں کے درمی بات ڈال دے اٹھا کے دیکھیں خصائص القبرہ کہ جیسے سرکار کی ولادت ہوئی ہر فرشتے نے دوسرے کو سرکار کی پیدائش کی مبارک بات دی ہے ایک پرندہ جب دوسرے پرندے سے ملتا تھا درندہ درندے سے ملتا تھا دوسرے دھاڑ کھانے کے لئے نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشحبری دینے کے لئے ملتا تھا مبارک ہو اللہ کے نبی پیدا ہو گئے مبارک اس لئے کہ پچھلی قوم پر جب اجتماعی عذاب آیا ہے تو جب آسمان سے پتھر برسے تو یہ نہیں کہ کسی چھپکلی کو دیکھ کے سائیڈے میں ہٹ گئے ہیں اور چھوٹی کو دیکھ کے چھوڑ دیا ہے بستیاں بھی بستیاں تباہ ہوئی ہیں انسان تو گئے گئے ان کے عامال کا جانوروں پر بھی پڑا ان پر بھی بیچارے وہ بھی عذاب کی لپیٹ میں آئے لیکن جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی امن عطا فرما دیا انہیں لئے الہام دے دیا کہ اپنے حبیب کی برکت سے اس امت کو اجتماعی عذاب سے قیامت تک کے لئے محفوظ کر دیا گیا ہے لہذا تمہارے لئے میں خوش خبری ہے کوئی عذاب نہیں آئے گا کہ جو حقیقتا انسانوں پر آئے لے کہ لپیٹ میں تم بھی آجاؤ تمہیں بھی بخش دیا گیا تمہیں بھی اس عذاب سے رجال دی دی گئی ہر فرشتہ خوش ہے ہر پرنتہ خوش ہے ہر درندہ ایک دوسرے کو مبارک بات دے رہا ہے لیکن جب یہ آئے گی باروی شریف پھر مسئلہ اور انما نہ لوں مسلحوں ہم تو خالی صلاح کرنے والے یہ غلط طریقہ ایک آر ہے اس پر درہ توجہ کرنی شاہیے اور میں اکثر یعظ کرتا ہوں کہ انوسنٹ مسلمانوں کو اگر کوئی بم بلاسٹ میں اڑا دیتا ہے یہ سنت ہے یا بدت ہے اس پر درہ توجہ کر لیں بدت ہے کہ کسی دشمن سے مقابلہ ہو رہا ہے جو واقعی دشمن اسلام اس وقت انسان کو ایسا طریقہ اور فوجیوں پر کرے جو اسلام کے خلاف یا ملک کے خلاف کر رہے ہیں تو سمجھ میں آتا ہم تو خیر اس وقت بہت چھوٹے تھے پیسٹھ کی جن میں سنا ہے کہ مسلمان ہمارے جو بہت سے افراد تھے انہوں نے سینوں کو بد باندھ کر اور وہ لیڑ گئے تھے اور ٹرک یہ ٹینک جب ان کے اوپر چلے ہیں تو ٹینک اڑ گئے دشمن کے بتاتے ہیں تو یہ خودکوش حملہ ہی تھا نا ایک طرح سے لیکن وہ فوجیوں کے متعلق تھا جو مقابلہ کر رہے ہیں اپنے ہی مسلمان بھائی سپر مارکیٹ میں کچھ خرید رہے ہیں بمبلاز ہم ہزاروں کے پرخت چلے لگئے لیکن آپ دیکھیں کہ انہما نحن مسجحون کہنے والا اس کو کبھی بھی بدت نہیں کہہے کبھی بھی نہیں کہہے گا ایک پوسٹ آپ نہیں دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں کہا ہو کہ یہ بہت بڑی بدت ہے یہ نہیں کرنا چاہیے لیکن بارے میں آئے تو بدت ہے مزارات پر جائیں تو شرک ہیں انگوٹھے چوم لیں تو شرک ہیں مسلمان نیاز کر لیں تو شرک ہیں گیارے میں آئے تو شرک ہیں یہ کیا بات ہے تو اس لیے اس میں بھی توجہ کرنے چاہیے کہ بعض وقت ہم اصلاح کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں اور حقیقتاً جو اصلاح نہیں ہوتی بلکہ فساد ہوتا ہے اب جیسے مقصوص ہمارا ایک علاقہ ہے پورے گیارہ مہینے کا چاند ہمارے ساتھی نظر آجاتا جیسے رمضان آتا ہے تو چاند ہی باغی ہو جاتا وہ نظر ہٹ کے نکلتا ہے اس مجمع نہیں آتا ہے گیارہ مہینے کا چاند تو بلکل سلوٹ مارتا ہے ماشاءاللہ رجب کا چاند مبارک شاہ مارک مبارک لیکن رمضان کے چاند میں پروبلم ہو جاتا ہے ہم تو اصلاح کرنے والے باہی اصلاح کھائے تو فساد ہے حالکہ رمضان کے چاند کی تائین ہوگی پچھلے مہینوں کے چاند کی تائین سے بھئی آپ پچھلے مہینوں کے چاند کا احتمام کریں گے تو پتہ چلے گا پہلی تاریخ رجب کی آج شابان کی پہلی ہے اسی حساب سے پھر آگے رمضان کا چاند سے بھی فرق پڑے گا تو اب شابان کیا آپ کے ساتھ رجب کا آپ کے ساتھ مہرم کا آپ کے ساتھ دیکھیں رمضان اوہو نہیں نہیں یہ چاند ذرا باغی چاند ہے اس کے لئے ہمیں طرح نئے طریقے سے دیکھنا پڑے گا تباہ مسلمانوں سے ہٹ کر ایک نیا قدم اٹھایا جاتا ہے اور فطرہ فساد اور انتشار کرکا ہو جاتا ہے ایک دفعہ میں ابھی یو ایس سے واقعہ سارا تھا تو وہ بس میں ہم تھے جہازتہ پر دیکھے جانے والی تھی شٹل تو اس میں ایک مجھے نظر آئے حضرت کہ جو اس میں نہیں آئے وہ دوسری بس میں چھڑا گئے کہ جو وہ چاند دیکھتے ہیں سب یہ رویت حلال کمیٹی سے ان کا تعلق تھا وہ دوسری بس میں چھڑا گئے اب بھی لوگوں نے ان پہ کمنٹس دینے شروع کیے تو مجھے بہت افسوس ہوا کوئی مزاق اڑا رہے ہیں کوئی اب یہ مزاق کیوں اڑ رہے ہیں وہ لوگ عام سے لوگ چاہے کوئی پینٹ شٹ پہنے کوئی بغیر دارے ہیں انہی باتوں کے لئے ہیں کہ ہم ایک بیج پر جمع ہو سکتے ہیں اس قصر کے مسائل میں تو کوئی پروبلم ہی نہیں ہے یہ کہاں بھی انشاءاللہ جب چاند کا آئے گا تو پھر میں آپ کو رویت حلال کے ساتھ جو شرع طریقے ہیں وہ انشاءاللہ وضاحت سیز کروں گا پھر میں بھی یہ بھی ثابت کر دوں گا کہ پورے پاکستان میں ایک ساتھ عید ہو سکتی ہے رمضان ہو سکتا ہے لیکن کیوں نہیں کرتے ہیں یہ اب انہی لوگوں سے جا کے معلوم کریں کہ کیوں نہیں کرتے ہیں اور اس سے بھی فتنہ فساد پیدا ہوتا ہے لوگ لڑتے ہیں آپس میں علماء کے مزاق اڑانے کا موقع ملتا ہے ان کے کارٹون بلائے جاتے ہیں اینکر پرسن میں ہیں وہ غضبناک ہو کر گیرس کو بٹھا کر ان پر کمیٹس لے رہو ہوتے ہیں تجزیے لے رہو ہوتے ہیں اور عجیب طوفانے بتمیز یہ کیا فساد نہیں ہے یہ بہت بڑا فساد اس کو سپڑتا چاہے تو خلاص ایک نام یہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا بعض لوگ ایسے انہیں کہا جاتا بھی فساد مت کرو یہ کون لوگ کہہ رہے ہیں صحابہ اکرام علم ورجوان اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو صاحب علم ہوتا ہے صحیح لقیدہ ہوتا ہے نبی کا حقیقی صحبت یافتہ ہوتا ہے آپ کی تعلیمات سے مزین ہوتا ہے وہ ایک چیز کو اپنے علم اور اللہ تعالی کی عطا کی برکت سے دیکھ کر فساد قرار دے رہا ہوتا ہے لیکن سامنے والا اپنے کم علمی کی بنا پر کتاہی کی بنا پر بغض کی بنا پر یا اور مصالح فاسدہ کی بنا پر اس کو اس لح سے تعبیر کر رہا ہوتا ہے تو قول کس کا معتبر ہوگا اس شخص کا ہوگا جو صاحب علم ہوگا صاحب تقوی ہوگا جو نبی کے قریب ہوگا اس کی بات باننے ہوگا پورے پاکستان کی مجورٹی ایک طرف ہو اور ایک دو آدمی اپنا قول لے کر آئے تو اس پہ ذرا تبرجو کرنی چاہیے کہ سب گمراہی پر مشتمع کیسے ہوگا حق آپ کے ساتھ کیسے آیا اس پہ توجہ کرنی چاہیے تو اس لیے یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض وقت ایک شخص اصلاح کا دعویٰ کر رہا ہوتا ہے لیکن حقیقتا وہ فسادی ہوتا ہے وہ فساد کر رہا ہوتا ہے اور ایک شخص ایسا ہوتا ہے جو اس فساد کو روکنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن ہم الٹا اپنی کمیل میں اسے فسادی سمجھنا شروع کر دیتے جیسے میں آپ کی خدمت کا اگر کوئی بیان کروں تو آپ اس میں سے کوئی فساد کا پہلو نکالنے جی محسوس صاحب فساد کرنا چاہتا ہے شاید یہ زومانی انداز میں کس کے خلاف بیان ہو رہا ہے بھئی کسی کے خلاف میں یہ اس شخص کے خلاف ہو رہا ہے جو جس کے خلاف اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائے ان کی ضروریت ختم نہیں ہوئی ان کی نسلیں ختم نہیں ہوئی وہ قیامت تک چلتے رہیں گے ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مالے غریمت تقسیم کر رہے ہیں ایک آگیا بڑی سی داڑی ہے اور اگری ہوئی پیشانی ہے اور ایک روایت کنطابی گنجہ بھی تھا تو اس نے آگر کہا محمد ماذا اللہ محمد انصاف سے کام لیجی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا رنگ متغیر ہو گیا جلال میں تشریف لے آئے اور سرکار نے شاہد فرمایا میں محمد انصاف نہیں کروں گا اور کون انصاف کرے گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے تلوار نکالے اس اللہ مجھے اجازت دیں اس منافع کی گردن اور آگوں اس کو چھوڑ دو اس کو جانے دو اس لئے کہ اس کی نسل سے ایسے لوگ نکلنے والے ہیں جو اتنی قصرت سے قرآن فاق پڑھیں گے کہ تم اپنے قرآن بھول کے مقابلے میں اپنے قرآن پڑھنے کو بہت حقیر سمجھو گے یہ قصرت سے نمازیں پڑھیں گے کہ اپنی عبادات کو تم ان کے مقابلے میں بہت کم تر جانوں گے لیکن یہ اسلام سے ایسے باہر نکل جائیں گے کہ اسے دیر کمان سے باہر نکل جاتا تو اس کی ایک نشانی یہ واضح طور پر جو نبی کریم کی ذات و صفات پر اٹیک کرنے والا ہو آپ کے کمالات کا انکار کرنے والا ہو تو وہ شخص ہو سکتا ہے کہ وہی جو سرکار فرمار اس کی نسل سے ایسے لوگ نکلیں گے اُس سے اُس کے کنیکشن ہو لیکن ہر ایک کے بارے میں نہیں کہہ سکتے ہمارے علماء حق بھی بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات و صفات کے بارے میں صحیح عقیدہ بیان کرتے ہیں سامنے والے نے غلط عقیدہ افتیار کیا ہوتا ہے اس میں وہ غلط محسوس ہوتا ہے الگ ہے جیسے ایک مرتبہ میں بیٹھوا تھے قاری صاحب میرے پاس آئے مفد صاحب مبارک ہو مبارک ہو میں نے کیا ہوا جی میں نے مناظرہ جیت لیا میں نے کہا بہت مبارک ہو کیا موضوع تھا مناظرے کا کہنے لگا موضوع یہ تھا میرے دعویٰ یہ تھا کہ جب کوئی محفل ہوتی ہے ناتیہ محفل وغیرہ سرکار اس نے ضرور تشریف لاتے اور سامنے والے انکار کر رہا تھا میں نے ایسے دلائل سے اس کو خاموش کروا دیتا میں نے کہا اگر نراض نہ ہو تو انہیں گزارش کرو کہنے کہ بولے میں نے کہا یہ تو ہمارا عقیدہ نہیں ہے یہ نہیں ہے کیوں میں نے کہا ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ جہاں محفل ہو گئے سرکار ضرور تشریف لاتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جہاں محفل ہو گا سرکار آنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ کی حطا سے تشریف لا سکتے ہیں لازم نہیں ہمارے نبی پر کہ وہ آئیں لازم کا مطلب ڈیوٹی لگ گئی ہو وہ لزوم ہوتا کہ محفل ہو رہی ہے آئیں بھئی فوراں آئیے آپ کی ڈیوٹی کہ اس میں آئیں میرے سرکار کے اوپر لازم نہیں ہے ہم پوری کائنات میں جہاں جانا چاہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی اجازت اللہ کی حکم اس کے ازن سے تشریف لے جا سکتے ہیں لیکن وہ صادت مند تھے کہہ لے کہ دیکھا علامہ کی صحبت یہ کتنی برکت ہے آج میری اصلاح ہو گئے میں نے کہا ماشاءاللہ مناظرہ آپ نے پہلے جیت لیا اصلاح آدمی ہوئی ہے تو یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمارے بعض لوگ کچھ تقریریں سن کر کسی کے بات سن کر صحیح نہیں سمجھ پاتے ایک غلط چیز سمجھ لیتے ہیں اب اگر ایک عالم پھر کہیں صحیح بیان کر رہا ہوتا ہے وہ غلط کو صحیح کے مقابلے میں رکھ کر اپنے آپ کو نہیں کہیں یہ میں غلط ارے میں نے تو خود سنا ہے یہ غلط بھائی تو نے سنا ہے وہ بیان کر رہے ہیں آپ عوام وہ عالم آپ صحیح غلط کیسے ہو سکتا ہے لیکن نہیں یہ غلط یہ بعض وقت غلط فہنیاں بھی ہو جاتے ہیں تو خوش عقیدہ اگر کوئی ہے صحیح لقیدہ ہے وہ بات بیان کرے آپ کو ڈاؤٹ فل لگے تو اس کی تحقیق آپ پہ لازم ہے کہ آپ کریں کہ بھی مجھے شاید سمجھنے میں غلط کی ہوئی ہوگی انداز بیان کچھ ہو سکتا ہے ان عالم صاحب کے دردر ہو بھی آپ کو سمجھنے میں دقت ہوئی ہو لیکن جب ایسا نہ ہو کوئی عالم بھی نہیں ہے یا عالم ہے لیکن صحیح لقیدہ نہیں ہے تو پہلی اگر تقیدے کا ہے وہ اگر نبی کریم پر اٹیک کرتا ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ نبی کریم کے ذات و صفات پر وہ ہی اٹیک کرے گا کہ جس کے دل میں نفاق ہوگا یا جو ایسے ہی لوگوں کی نسلوں سے ہیں کیونکہ اتنی جرت مندی کے ساتھ تو کوئی اپنے والد کے بارے میں کلام نہیں کرتا جس سے باز نبی کے بارے میں کلام کرتے وہ جی نبی قبر میں مٹی میں مل گئے ماد اللہ صلی اللہ ایسا لفتہ کوئی اپنے باپ کے بارے نہیں کہتا میرا باپ قبر میں جا کے مٹی میں مل گیا عدب سے ہی کہنے ابھی میرے والد صاحب قبر میں چلے گئے ہو سکتا ان کا جسد خاکی اور خاک میں مل گیا ہو ایسے عدب کے الفاظ اببہ کے لیے اور نبی کے لیے مر کے مٹی میں مل گیا ارے یادو خدا کا خوف کرو تو اپنے بڑے بھائی کے لیے ایسا الفاظ نہیں کہتا ہے کہ جیسے آپ نبی کے لیے کہہ رہے ہیں یہ بدتمیزیاں جو دل میں پیدا ہوتی ہیں یہ جو زبان میں ایک بد اخلاقی کے جرت پیدا ہوتی ہے یہ بعض اوقات اسے قسم کی صحبت کی وجہ سے ہے اور بس آخر میں ہے ایک بات کہ یہ تو منافق اعتقادی کا معاملہ ہے منافق عملی کے ساتھ بھی ذرا احتیاط کرنی چاہیے کہ آپ کو اطراف میں ایسے بہت سارے نظر آئیں گے جو صحیح العقیدہ ہوتے ہیں لیکن ان کے طبیعت میں شرارت ہوتی ہے آفیسز میں شرارتیں لڑوانا یہ وہ گھر میں شرارتیں خاندان میں شرارتیں دوستوں کے مابین لڑوانے کے شرارتیں اور اسی طرح سوشل میڈیا پر بیٹھ کر صحیح العقیدہ علماء کی عزت کی دجیاں پکھیرنے کی شرارتیں اور وہ کہتے کیا ہیں انما نحنو مسلحون حابری پر نکال کے مسلحون ہم تصلح کرنے والے ہیں حالانکہ اصلح کرنے والے نہیں ہم فساد برپا کرنے والے ہیں ایک صحیح العقیدہ مسلمان کی عزت کی سوشل میڈیا پر دجیاں بکھیرنے کے لئے پوری ٹیم اور گروپ کو بٹھا کر اور شرارتیں کروارے ہیں اور یہ انما نحنو مسلحون کے نعرے لگا رہے ہیں بلکہ ان کے لئے جو صحیح لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی فساد نہ کرو زمین میں فساد نہ پھیلاؤ اپنے علماء والے سنت کی تحقیر نہ کرو ان کی عزت پامال نہ کرو نوجوانوں کو غلط سرک ان کے بارے میں بتا کر ان کے خلاف نہ اُبھارو کہ نوجوانوں کی آخرت برباد ہو جائے گی اور یہ میدانِ معاشر میں آپ سے ہی بیزاریت کا اظہار کریں گے کیونکہ آپ نے ان کی آخرت کو برباد کیا ہے تو کہتے ہیں نہیں ہم فساد نہیں کر رہے انما نحنو مسلحون ہم تسلح کرنے والے ہیں یہ بڑی خطرناک چیز ہے اس میں بھی ذرا توجہ فرمائیں اگر ہم میں سے کوئی ایسا بیٹھا ہو جس کی طبیعت میں شرارت کہ اسے صحیح لوگ سمجھاتے ہیں نیک لوگ سمجھاتے ہیں بیٹا ایسا نہیں کرو یہ فساد ہے یا کوئی بہر مجھے سن رہی ہے فسادن کہ انہیں سمجھا جائے کہ بہر ایسا نہ کریں آپ ساس کے خلاف یہ پلیننگ نہ کریں یا کوئی ساس ہے انہوں کو سمجھا رہے ہیں اماں کبر میں پیر لٹکے ہوئے ہیں کیوں بہو کا جینہ حرام کر رہی ہو نندوں کو سمجھایا جارہا بھی بھاوی کا جینہ حرام نہ کرو گھر خراب ہوگا تو آپ کے بھائی کے خراب ہوگا وہ بھی چلے ٹینشن میں ہوگا نہیں انما نحنو مسلحون ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں ہم گھر کو سنبھال کے چلانے والیاں ہیں حالانکہ وہ ٹاگے کھینچ رہی ہوتی ہیں لگائی بجائی میں ماہر ہوتی ہیں گھر میں گروپ بنایا ہوتا ہے فساد پرپا کیا ہوتا ہے کہتے ہیں جی بنت حبوہ مظلومہ ہوتی ہے بہت ہوتی ہوگی لیکن کبھی ابن آدم بھی بیچارہ مظلوم ہوتا ہے خصوصا جہاں پہ امی بھی ہے پھر بیوی بھی ہے بہنیں بھی ہیں تھکہ ہارا گھر میں آیا امی نواز ادھر آؤ امی کیا ہوا اتنی کڑک آواز رہ ایک دم رونا ایک دم آسو نکل آئے اپنی بیوی سے جا کر پوچھ ارے بتاؤ اسے پوچھ اسی سے جا کر اب یہ ایک ایسے انجیکشن ہے کہ ایموشنلی بلیک میل کر کے اپنی بیوی سے جا کر پوچھ اب وہ نکل لیا ابن آدم مشن پہ کیا کہا ہے تم نے امی کو امی رو رہی ہو وہ بھی شروع ہے اب تجھے کیا ہوا اپنی امی سے جا کر پوچھو اپنی بہنوں سے پوچھو یعنی اب یہ گھر ابھی آیا ہے نہ نہ آیا نہ دھویا نہ مو دھویا نہ بیچارے نے کلی کی ہے پشاپ بھی روکا ہوا تھا اس کنڈر چلاتے ہوئے یہ نکل جائے مشن میں کبھی بہنوں کے پاس کبھی امی کے پاس اور یہ مسئلے سالف کرے روزانہ کا جٹ تک کھڑا کو انہوں نے قائم کر رکھا ہے فساد ہی فساد کنے گھر کے اندر اور وہ بیچارہ وہ اس کی دماغ کی رگیں کھول رہی ہیں بلیڈ پیشر ہائی ہو رہا ہے شوگر ہو گئی ہے بیٹے کو کوئی فرواہ نہیں یہ بھی ایک فساد ہے اس کو بھی سمجھئے اگر ہم میں کوئی ایسا فساد فسادی یا اس کی مونس فسادا یا موجود ہو تو ہمیں ٹھنڈے دل سے اپنے بارے میں سوچتا چاہئے ایسا نہ کریں اصلاح اور فساد کی پہچاند ہر ایک کو نہیں ہوتی ہے ہم گزارش کرتے ہیں کسی صحیح صحیح علم کو ذرا اپنے جو کارنامے آپ کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں وہ کسی کے سامنے پیش کر کے گرنائیں گے ہم صحیح کر رہے ہیں یا صحیح کر رہی ہیں کہ نہیں وہ سمجھائے ہو سکتا ہے کہ آپ فساد کر رہے ہیں لیکن اس کو اصلاح کا نام دے رہے ہیں تو پھر یہ خرابی پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سبحانہ رب دیگریم عمل کے توفق بتا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد لکہ رب العالمین